اب ہم توجہ دلائیں کہ ہفتہ وحدت اور ہفتہ امامت اور ولایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ان دو ہفتوں کا اعلان جس نے کیا ان کا نام تھا آغای منتظری اب وہ کہ ان کے ساتھ کچھ سیاسی رنجشی ہوئی لیکن یہ ہفتہ جسے ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے اس کے بانی آغای منتظری ہی تھے لیکن انہوں نے دوسرے ہفتے کا بھی اعلان کیا تھا کہ جس کو تقریباً بھولا دیا گیا اب آپ کے سامنے ایک کلپ آئے گا آغای جنتی کا کہ وہ ان دو ہفتوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اور اصل میں اس موضوع کو لانے کا حدف یہ ہے کہ جب ذکر کیا جائے گا ہفتہ امامت اور ولایت کا تو ہمارے بعض نادان لوگ یہ کہیں گے کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے اور ہفتہ وحدت کو مٹانے کے لیے ہے بلا شک تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاظ ضروری ہے ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے اسی طرح سے دیکھر عدیان والوں کے ساتھ بھی ہم محبت کے تعلقات رکھتے ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا بھی دفاع ہم پر لازم ہے اور انہیں بھی اللہ سبحانہم و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئین میں اہل البیت علیہ وسلم کی جانب ہمیں دعوت دینی ہے اور ان کے کلام کو ان تک مہچانا ہے لہذا آپ آغا جنتی کے کلپ سمات فرمائیں از اینجا دست آیت الله منتظری را میبوسم که دو ابتکار بسیار ارزنده نشنداد یکی ابتکار هفته وحدت و یکی ابتکار هفته ولایت هفته ولایت از هجده همه زیهجه که روز قدیر است تا اوز مباحله است هفته ولایت را ایشون ابتکار کرد و اون هفته وحدت هر دو از ابتکارات ارزنده است ولی متاسفانه این یکی به کلی سر بریده شد و فراموش شد و نادیده گرفته شد و اون یکی هم نیمه جانی دارد و امت اسلام باید از این پیشنهاد و از این ابتکار این مرد خوشفکر و خوشتشخیص و خوشدرک جهان اسلام استقبال کند هفته ولایت یعنی یک هفته باید در باره ولایت صحبت کرد یک هفته باید حق مسلم علی را مطرح کرد دعوانه می کنیم فخاشی نمی کنیم بدزبانی نمی کنیم تفرق انجیزی نمی کنیم هفته وحدت را هم حفظ می کنیم صد در صد و بیش از این که هست ولی یک هفته هم باید گفت اگر بخواهد وحدت درست بمانت و یک وحدت واقعی برقرار شود باید احترام به قدیر گذاشت باید قدیر را به عنوان زامن وحدت حفظ چار اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ منتظری کے ہاتھوں کو چومتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ دو بہترین کام انجام دیئے ایک ان کا ابتکار ہے یعنی انہوں نے شروع کیا ہفتہ وحدت کو اور دوسرا ہے ہفتہ ولایت ہفتہ ولایت اٹھارہ زلہج یعنی روز غدیر سے شروع ہوتا ہے روز مباحلہ تک ہفتہ ولایت انہوں نے شروع کیا اور ہفتہ وحدت بھی انہوں نے ہی شروع کیا جو ایک بہترین کام ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس ہفتے کا یعنی ہفتے ولایت کا سر کاٹ دیا گیا ہے اس کو زبا کر دیا گیا ہے اور بھولا دیا گیا ہے اور نظروں سے اوجل کر دیا گیا ہے اور دوسرا ہفتہ یعنی ہفتہ وحدت وہ بھی نیم جان ہے امت اسلامی کو چاہیے کہ اس خوش فکر اور خوش تشخیص اور خوش طبع شخص کی اس پیشنہاد یعنی ہفتے وحدت اور ہفتے ولایت اور امامت کا استقبال کریں ہفتے ولایت یعنی ایک ہفتے ہمیں چاہیے کہ مولا امیر المؤمنین کی ولایت کو ڈسکس کریں یعنی ایک ہفتے مولا امیر المؤمنین کے حق مسلم کو واضح کریں ہم لڑائی نہیں کرتے ہم گالیاں نہیں دیتے ہم بززبانی نہیں کرتے ہم تفرقہ انگیزی نہیں کرتے ہفتے وحدت کو ہم حفظ کریں گے سو فیصد بلکہ اس سے بھی زیادہ حفظ کریں گے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر بے خواہد وحدت درست بے معنیت یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صحیح معنی میں مسلمانوں میں اتحاد ہو تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہم ہفتے امامت اور ولایت منائیں ایک واقعی وحدت کے جو احترام غدیر کے ذریعے سے ہو اور یہ ضروری ہے کہ غدیر رابع انوان زامن وحدت حفظ کر دیں اور یہ ضروری ہے کہ غدیر کو وحدت کے زامن کے طور پر اور وحدت کی اصل وجہ کے طور پر ہم اس کی حفاظت کریں جویییی تو تو جویییی نہیں تو uralی